اسلام علیکم آج میں بناؤں گا چیکن سٹیم روست اس کو میں نے سٹیم کیا ہے فرائی نہیں کیا یہ ہم اکثر شادیوں میں کھاتے ہیں اس کو میں نے کمرشل طریقے سے بنایا ہے جیسے ہم بڑے بڑے ہوتلوں میں ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں وہی ٹیسٹ وہی زائقہ وہی کلر میں آج آپ کو بنانا بتاؤں گا اگر ریسپی پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں ایک ہم نے مڈھی لے لی ہے سب سے پہلے اس کو کٹ لکا لیتے ہیں چوری کی مدد سے ہم نے گہرے کٹ لگا لیے ہیں اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ مسالہ اچھی طرح اس کے اندر رچ جائے دو چھٹکی پر ہم نے زردہ کلر لے لیا ہے جو کمرشل طریقے سے بناتے ہیں وہ اس طرح ہی کلر لگاتے ہیں اس سے جو ہے کلوک بہت اچھی آ جاتی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح کوٹ کر ریا ہے دوسری طرح جو ہے ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں چار سے پانچ چمچ جو ہیں دھئی کے وہ لے لیے ہیں وہ اس میں مکس کر دیں گے مسالہ جات میں ہم آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں ایک چمچ ہم نے ٹاٹری لے لی ہے ڈیڑھ چمچ ہم نے گرم مسالہ لے لیا ہے کچھری پورڈر ہم نے ایک چمچ لے لیا ہے کشمیری لال مرچ ہم نے دو چمچ لے لیا ہے ایک چمچ ہم نے نمک لے لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے حلدی لے لیا ہے سب کو مکس کر لیتے ہیں گرم مسالہ مسالہ جات میں مکس کرنے سے بہت اچھا کلر آئے گا مسالہ جات ہم نے ڈال دیا ہے دو چمچ ادرک لکسن کا پیس وہ مکس کر دیں گے ایک ادد ہم نے نیبو لے لیا ہے نیبو میں سے جو ہے بیچ نکال لیا ہے وہ اس میں نیبو مکس کر دیں گے سارے کو اب ہم مکس کر لیں گے دیں ہم نے جو ہے وہ گاڑی لی ہے اس کے اندر سے پانی ہم نے نکال دیا تھا تاکہ جو ہے گھڑا ہو جائے مسالہ جو ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے اور بڑی اچھی فشبو آ رہی ہے اب جو ہے مسالے سے پورا اس کو کوٹ کر لیں گے مسالے سے اچھی طرح اس کو سارا لگا دیں گے انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ اور کلر ایسا آئے گا جیسے آپ کسی شادی میں یا کسی ریسٹورنٹ میں کھا رہے ہیں اور بہت ہی مزددار یہ انشاءاللہ تیار ہوگا اچھی طرح ہم اس کی بیک سیٹ میں بھی کوٹ کر لیں گے اور اچھی طرح مسالہ لگا لیں گے اس کو ہم نے اچھی طرح اوپر اور نیچے سے کوٹ کر لیا ہے سراغوں کے اندر ہم نے اچھی طرح مسالہ لگا لیا ہے اب ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھتیں گے تاکہ میری کریٹ ہو جائے اور چکن کے اندر اچھی طرح مسالہ رچ جائے دو گھنٹے فریج میں میری ایشن کے بعد اب چکن جو ہے ہمارا فانیلی تیار ہو گیا ہے اس کو ہم نے مسالہ لگا کے فل تیار کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے پانی بلکل نہیں چھوڑا اپنا کیونکہ ہم نے دھئیں خوشک لی تھی جس سے یہ خوشک رہا ہے اب ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں تیار کرنے کے لیے ہم نے ایک پریشر ککر لے لیا ہے پریشر ککر میں ہم جو ہے ایک کپ آئل ڈالیں گے اور ایک گلاس ہم پانی ڈال دیں گے ایک گلاس پانی ڈال کے اور آئل ڈال کے ہم چکن کو سٹیم کے لیے رکھ دیں گے اس کے اندر چکن پورے کو سٹیم کے لیے رکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے ویڈ دیں گے پریشر ککر کو اب ہم بند کر لیں گے اور اس کو چولے پر چڑھا دیں گے پریشر ککر کی سیٹی چل پڑی ہے سیٹی چلنے پر ٹائم نوٹ کر لیں گے اور پورے پندرہ منٹ تک اس کو ویڈ دیں گے پندرہ منٹ ہمارے کمپلیڈ ہو چکے ہیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ چکن سٹیم روڈ کیسا تیار ہوا ہے خوبصورت تیار ہوا ہے چکن سٹیم روست چکن سٹیم روست فائنلی ہمارا تیار ہو گیا ہے بہت ہی اچھی خشبو آ رہی ہے چکن سٹیم روست اس کو میں نے سٹیم کیا ہے فرائی نہیں کیا یہ ہم اکثر شادیوں میں کھاتے ہیں اس کو میں نے کمرشل طریقے سے بنایا ہے یہ ہم بڑے بڑے ہوتلوں اور ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں وہی ٹیسٹ وہی کلر وہی زائقہ ماشاءاللہ کیسا بنائے کھاکا بھی بہت ملزار بنائے انشاءاللہ کیسا بنائے کھاکا بھی بہت ملزار بنائے اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو دوستوں اور فیملی فرینڈز میں لازمی شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ